ہاں بھائی جب بھارید آئے تو بیف کی نہاری تو لازمی ہے بیف کی نہاری پورا سال آئیں گے بینگلہ سٹوڈنٹ کی کھاتے رہتے ہیں اور مختلف طرقیبوں سے بناتے رہتے ہیں لیکن میں آج جو طرقیب بتاؤں گی نا اس طرقیب سے ایسی بنے گی ایسی بنے گی کہ لوگ اشکر اٹھیں گے اور پوچھتے رہ جائیں گے کہ بھائی یا بڑا یہ کیسے اور بن جائے گی منٹوں میں منٹوں میں بن جائے گی ہے نا گھنٹوں میں جو بنانتے تھے ہم نہاری وہ طریقہ ہو گیا پورانا اب بھائی گھنٹوں کی تو گیس ہی نہاری تو اب جو ہے نا ہمیں وہ طریقہ چاہیے کہ جس سے منٹوں میں بن جائے نہاری تو میں بدا رہی ہوں ایسا طریقہ جناب علی کہ آپ کی منٹوں بن جائے گی نہاری سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ہڈی والا گوشت ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو لوگ غلطی کرتے ہیں سب سے بڑی باؤنگ کا گوشت لے لیتے ہیں ہڈی کے بغیر یخنی بنے گی نہاری تو یخنی پی جاتی ہے سڑپ کی جاتی ہے پیالوں میں ڈال ڈال کے چمچوں سے گہرے چمچوں سے ہمارا سوپ ہے وہ انگریز لوگ دوسرا سوپ پیتے ہیں چائنیز لوگ دوسرا سوپ پیتے ہیں یہ ہمارا سوپ ہے ہے نا بھائی تو ہمیں تو ہڈی کی یخنی بنانی ہے ہڈی والا گوشت ہم نے لیا ہے بہترین باؤنگ الگ سے ڈالنا چاہے ڈال لیں لیکن جو ہڈی والے گوشت کی یخنی بنتی ہے نا کمال ہوتی ہے دھمال ہوتی ہے اور بہت ہی غضب ہوتی ہے تو آپ وہی ہڈی والا گوشت لیں چربی نہ ہو اس کے اندر چربی والا ملنے ہے تو آلہ ترین مجھے مجھے چربی والا ملانی اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے پتیلی میں پتیلی پرانی ہو نہیں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کھانا پکانا آنا چاہیے بہت ساری خواتین دیکھیں نئے پتیلی میں کچھ نہیں آتا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا سوکھا لیسن ڈال دیا آپ کے پاس لیسن ادھرک کا پیسٹ ہو آپ ایک ٹیبل سپون ڈال دیں دو ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا نمک اور میں نے ڈال دیا آدھا کپ تیل ابھی میں صرف آدھا کپ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ تیل والے کھانے کھاتی نہیں ہوں اور نائی بناتی ہوں لیکن اگر آپ کے ہاتھ تیل نہ دکھائی جاتے آپ اس کو پونہ سے ایک کپ کر لیجئے اگر چربی والا بغریت کا تازہ گوشت ہے اتنا بڑا میں پیاس لوں گی اور بس یہ ہی چوب کر کے ڈالوں گی بغریت کا تازہ گوشت ہے تو اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ پھر گھی کم ڈالے گا گھی میں بنائیں گھی میں بنائیں گھی میں بنائیں دیسی کی میں بنائیں جو آپ کا دل چاہے بنائیں مکھن میں بنائیں ہمیں کیا ہم نے تو تیل بنائیں اب اس کے بعد ہم نے یہ گوشت لے لیا گوشت کو ہم نے صرف تیل لیسن اور اس پیاس کے ساتھ پانچ چھے منٹ خوب تیز آنچے پکانا ہے گوشت نے اور پیاس نے چھوڑ دیا پانی اس کو ہم نے خوش کرنا ہے تاکہ گوشت براؤن ہو جائے اور پیاس کی بدبو نکل جائے اور گوشت کی بدبو نکل جائے بہت سے گروہ میں کھانا کھانا ہے گوشت میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پکاتے نہیں ہیں فرائی نہیں کرتے گوشت کو پکانے سے پہلے فرائی کر لے جائے ٹپ بتا رہی ہوں کہ اگر گوشت کو پکانے سے پہلے فرائی کر لے جائے گوشت کی بدبو نکل جائے چاہے مچھلی ہو مرگی ہو یا گوشت ہو یا مٹا نوٹھی اب اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور صرف تیل تیل رہ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈھیڑ سارا پانی اور اس کو گلنے رکھ دیں اچھا یہ منٹوں میں بننے والی جو بات ہے نا یہ نہاری منٹوں میں اس طرح بنتی ہے کہ آپ نے یہ سب کر کے رکھ لینا ہے اور فریزر میں اب آپ اس کو ایک ڈڑھ گھنٹے کے لئے پکنے رکھ دیں ایک ڈڑھ دو لیٹر پانی ڈالیں پکنے رکھ دیں اب نہاری کا یہ مسالہ ہے جو بنا کے رکھ لیں دو چمچ سوٹ کا پورڈر ایک چمچ گرم مسالہ دو چمچ لہسن پورڈر اور ایک ٹیبل سپون صوف کا پورڈر صوف کو پیس لو بس اب ایک ٹی سپون جو ہے ڈیر ٹی سپون میں نے لیا لال برج کم لگی ہے تھوڑی زیادہ کرلو لیکن یہ بھی یہ بہت ہے ٹھیک ہے کیونکہ گوش میں نے لیا آدھا کرو یہ سارا مسالہ پیس پاس کے نا آپ نے ڈال دینا ہے گوش میں اب اس اسٹیج پر آپ چاہو تو نہاری کو اٹھا کے فریزر میں رکھ دو جب مہمان آئے نکالو گرم کرو اور آخری سٹیپ آخر میں کرو اب لو چار سے پانچ ٹیبل سپون چکی والا آٹا سفید آٹا مت لینا بیکار ہے نہاری جو ہے نا وہ عجیب لئی بن جائے گی ٹھیک ہے بہت سی ترقیبوں میں دیکھتی ہوں سفید آٹا بتایا تھے بھئیہ وہ مت لینا چکی کا آٹا لینا اس کے اندر چوکر ہوتی ہے اسی سے لیس بنتا ہے وہ ہی بنتا ہے اب آٹا ملانے سے پہلے جو تیل اور گھی آپ نے ملایا تھا اس جخنی میں وہ آپ نے اتار لینا ساری تری اتار لینا ہے ورنہ آٹا جو ہے نا سب چوز جائے گا چوکر ہوتی ہے وہ سارا چوز جائے گا یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے ورنہ نہاری کا کلر نہیں آئے گا ٹھیک میں نے تو تھوڑا سا تیل لیا تھا آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اب وہ گھلاوہ آٹا پانی میں تھوڑا تھوڑا گھولنا اے بوٹی کامی اس کے بعد جو ہے نا گھلاوہ آٹا جو ہے اس میں ڈال دیں اور ساتھ ساتھ بیٹے چلاتے رہے پکانا ہے اور ڈھکن نہیں کھولنا تاکہ بھاپ اسی میں گرے اب ہماری نہاری کی یخنی تیار ہے ٹھیک ہے نہاری ایسی ہی ہوتی ہے اگر آپ کسی بڑے ہوتل میں بھی جائے تو دیگ میں نہاری ایسی ہوتی ہے وہ تری الگ رکھتے اور نہاری کی یخنی الگ رکھتے اب یہ نہاری اپنی بوٹیوں کے ساتھ تیار ہے اب میں اس کو پیالے میں نکال رہی ہوں اور ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے اور پھر میں اس کو بتاتی ہوں کہ اس کی سرونگ کیسے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی دیکھو گا نہاری کے ہوتلوں میں وہ بڑے سے دیکھ میں سے نکالتا ہے دیکھڑے میں سے وہ جو ہوتا ہے نا وہ جو سے نکالتا ہے اس پر تری الگ چمچے بھر کے ڈالتا ہے وہی طریقہ ہم گھر پہ بھی کریں گے کہ ہم اس کو اوپر سے تری ڈالیں گے اور تری اوپر سے ڈالی جاتی ہے اس میں کورمے کی طرح یا کڑائی گوش کی طرح لبالب اندر نہیں بھری ہی ہوتی اور وہ اس طرح پھیلا دی جاتی ہے اور یہ ہو گئی جناب آپ کی بیف کی یخنی نہاری تیار یخنی نہاری بہت زبردست ہوتی ہے یہ نہاری کے ریسپی آپ کو بہت آسان ہے آپ نے یخنی بنا کے رکھ لینے یہ مسالہ پیس کے رکھ لینے جب مہمان آئے کھٹاک سے اس کو نکالیں گرم کریں اور جناب مسالہ اس کے اندر بوائل کریں اور اس کے بعد اس کو سرب کر دیں لوگ سمجھیں گے ہائے ہائے کیا دبردست منٹوں پہ بنا لی مگر یہ نہاری ہو جائے گی سب کو بہت پیاری نہاری کے ساتھ ہم نے ہر دھنیا مرچیں اور لیمو ہم نے سجا سجا کے رکھیں کیونکہ لیمو اس وقت کراچی میں ہزار روپے کلو ہو رہے ہیں مطلب مرگی سے زیادہ لیمو مہنگے ہو رہے ہیں اس وقت تو نہاری کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا آسان ہے نا اور نہاری آپ نے جقیناً گن بھی لیا ہوگا کہ اس ریسپی کے اندر میں نے نہاری کتنی دفعہ کائی کیونکہ یہ ہی ہمارا کمپٹیشن بھی ہے کہ آپ نے نہاری کا ورڈ گرنا ہے اور بتانا ہے کہ میں نے نہاری کا ورڈ کتنی دفعہ بولا اور جیتنے والے کو کیا ملے گا جیتنے والے کو ہماری طرف سے ملے گا ایک زبردستہ گیفٹ ٹائم پر اچھا جاتے جاتے چینل ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کمنٹ کر کے اچھی اچھی دعائیں اور اچھی اچھی باتیں ضرور کیجے گا اگر آپ فیس بک پر ہیں تو پیج فالو کر کے یہاں پہ اپنے فرنڈز کو ٹائگ بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی آئیں اور ریسپی دیکھیں اور ضرور انجوئے کریں اور دعاوں میں یاد رکی کر ملتے ہیں نیکس ریسپی میں